اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا خیرمدہ میں 10 نیوز 247 پر آئیے دارتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر ریاستی تلنگانہ کے چیف منسٹر کلوہ کنٹلا چندری شکھر راو کے ہدایت کے مطابق جشن آزادی کی ڈائمنڈ جبلی تقریبات کے سلسلے میں آج ٹی این جی ایس یونین ہائیدرباد کے زلہ صدر ڈاکٹر ایس ایم حسینی مجیب کے خیادت میں نامپلی گریہ کلپہ دفتر میں ایک پوسٹر کی نخاب کشائی کی گئے جس میں تقریباً آٹھ سو ملازمین ہندوستانی قومی پرچم کے ساتھ نامپلی سے شہدہ سٹوپا تک مارچ کریں گے اس مہینے کی گیارہ تاریخ کو اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ملازمین کے ساتھ پروگرام منقب کرنے کی اجازت دینے پر ہائیدرباد کے زلہ کلیکٹر اور پولیس اہلکاروں کا خصوصی شکریہ ادا کیا تلنگانہ کے ریاست وزراء محمود علی، مسٹر ویسری نواز گوڑ، گنگولا کاملاکر، مرکزی یونین صدر مملہ راجندر اور جنرل سیکریٹری مسٹر پرتاب اس ماہ کی گیارہ تاریخ کو ہونے والی ریالی میں بطور خاص مدود شرکت کریں گے تلنگانہ انجیوز یونین ہیدرباد ڈسٹک کے جانب سے آپ تمام کا خیر مردم کرتے ہوئے تلنگانہ انجیوز یونین ہیدرباد ڈسٹک ہمیشہ تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کے ساتھ کانٹریکٹ آنسونسنگ ایمپلائیز کے ساتھ اور غریب گربہ کے ساتھ ہم لوگ ٹھہرے ہر مشکل وقت میں ہر خوشی کے وقت میں ہم لوگ ساتھ ٹھہرے ان کے اور یہ ہندوستان کے جو پچھتر سال مکمل ہو گئے ہم آزادی مل کر تو اس پچھتر سال کی خوشی منانے کے لیے کئی پروگرامز ہمارے ہر دل عزیز چیف نیسر جناب کے سی آر صاحب اور دیگر لوگ بھی ایک اپیل کیے تھے تو اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے تلنگانہ انجیوز یونین ہیدرباد ڈسٹک گیارہ تاریخ کے دن بہت بڑا جلسہ ہم لوگ مناخت کیے جو کلکتہ میں ہم لوگ خریب دو سو میٹر کا جھنڈ آرڈر بھی کیے انشاءاللہ کل وہ جھنڈ آرہا ہے اور سرکاری ملازمین اور کانٹریکٹ آؤٹسوسنگی امپوائیس خریب ہزار سے دو ہزار لوگ یہاں پر گیارہ تاریخ کے دن صبح میں ساڑھے گیارہ بجے ہم لوگ جماؤں گے سب لوگ سفیت کپڑے پیریں گے سفیت شیٹس پیرنے کا ڈریس کوڑ رکھے ہیں ہم لوگ تو یہاں پر جھنڈے کا آگاز ہوگا جنگانہ منا پڑا جائے گا اس کے بعد جھنڈے کو سیلیوٹ کر کر یہاں سے سرکاری ملازمین یا شہیروں کے اسمارک تک جو ہمارے پولیس کنٹرل روم کرنے ہیں تو وہاں تک ہم لوگ جائیں گے اور یہ پروگرام میں ہمارے ہوم منیسٹر صاحب جناب محمدلی صاحب اور ایکسائز پرویشن مینسٹر جناب سنبازلور صاحب اور بی سی ویل فیر مینسٹر جناب گنگولا کملاکر صاحب اور ہنڈرپاٹسٹک کے کاریکٹر جناب وی کمار امی کمار صاحب اور ہمارے تلنگانہ انجیوز یونین سنٹرل یونین کے صدر جناب راجندر صاحب رتاب صاحب اور دیگر لوگ حاضر ہوں گے پرحال آپ کے جانب سے میں تمام میرے دوست ایب آپ کو بھی اپیل کر رہا ہوں سرکاری ملازمین کانٹیکٹ آر سورسنگ کو بھی اپیل کر رہا ہوں تلنگانہ کے رہائے کو بھی اپیل کر رہا ہوں گیارہ تاریخ کے دن انشاءاللہ ایک گھلتہ آپ کا خیمتی وقت دیجئے اور یہ جو ہمارے ہندوستان کی جو یہ عید ہے اس عید میں یہ جلسے میں آپ لوگ کے شرکت کیجئے انشاءاللہ پھر سے ایک بار ہندوستان دیگر ممالک ان کو ہم یہ بتائیں گے کہ ہندوستان آج بھی جتنا پختہ پچھتر سال تھا پچھتر سال پہلے تھا آج بھی وہی طاقت رکھتا ہے کیونکہ بھی اس بیچ میں آپ لوگ دیکھیں کوئی شرپسند لوگ ہمارے سے چھیڑ چھڑ کرنے کی کوشش کیے برحال یہ جھنڈے کی جو عید ہے یہ جھنڈے کا جو ہمارا جلسہ ہے اس جلسے سے پھر سے ایک بار جو ہندوستان کی تیزیب ہے تمیز ہے جو دنگا جمنا تیزیب ہے یہ بتانے کی ہم لوگ کوشش کریں گے ہندوستان کے شان میں جو گانے ہیں ہندوستان کے شان میں جو آزادی کے لیے جو لڑائی ہوئی تھی وہ تمام چیزوں کو بھی شہیدوں کے اسمار کریں بات کیا جائے گا اور میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں thank you very much جے کرنے السلام علیکم آدھا hello everyone دوستو میں آپ کا دوست شہباز پان آپ دیکھ رہے ہیں tell news 24 into 7 اس کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریے like comment share کریے تاکہ نئے نئے اپڈیٹس آپ کو مل سکنے اسلام علیکم سلام علیکم آدھا